السلام علیکم ناظرین اس واقعے میں آیت القرصی کی فضیلت بتائی گئی کہ آیت القرصی پڑھنے سے کس طرح اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکاة کے مال پر نگران مقرر فرمایا ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر لے جانے لگا انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا تو اس آدمی نے عذر کیا کہ میں محتاج ہوں میرے زیم میں اہل و عیال ہے اور میں سخت حاجت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا خیدی کیا ہوا ابو حریرہ نے کہا کہ اس آدمی نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر کر لے جانے لگا تو حضرت ابو حریرہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اس نے پھر وہی اپنی حاجت وہ ضرورت کا اظہار کیا تو حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح پوچھا حضرت ابو حریرہ نے وہی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو اب حضرت ابو حریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا اس پر اس آدمی نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت القرصی پڑھ لو تو تمہارے لئے اللہ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ مخرر ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے خریب نہیں آسکتا حضرت ابو حریرہ نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں